کورونا کا ویو آیا ہوا ہے اور یہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ جو انڈین ویرینٹ ہے جس کو ڈیلٹا ویرینٹ کہتے ہیں جو ہندوستان سے آیا ہے یہ باقی سب سے زیادہ خطرناک ہے کیوں خطرناک ہے کیونکہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس لیے میں ذرا شروع میں دو تین آپ سے باتیں کر دوں دیکھیں اللہ نے ابھی تک ہمارے پہ بہت کرم کیا ہم نے فیصلے سے ہی کیے مشکل فیصلے کیے لیکن ٹائم پہ فیصلے کیے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اور پھر لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا اور ہماری مثال دی جاتی ہے دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے سے یہ یہ دو راستوں کے بیچ میں اپنے ملک کو بچا کے نکل گیا یعنی ایک طرف کرونا دوسری طرف اپنی معیشت کو بچانا تو پاکستان ان تین ملکوں میں سے اور وہ جو دو اوپر کے ملک ہیں نیوزیلینڈ اور ہانگ کانگ غالباً وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کے لیے چالیس پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ لوگ ہوں گے یہاں بائیس کروڑ لوگوں کو اس مشکل وقت سے نکالنا یہ اپنی ان سی او سی جو ہماری ٹیم بیٹھی تھی جس نے ہمیں اڈوائز کیا مسلسل سائنٹیفک فیصلے کروائے دنیا کا ڈیٹا دیکھا اور اس کے بعد ہماری قوم نے بھی ہمارے ساتھ بڑی یعنی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ایک خاص چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مسجدیں ساری دنیا میں رمضان میں مسجدیں باندھوڑا سواکستان میں اور اپنے علماء کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر وہ جو ایس او پیز ہم نے کہا تھا کہ اتیاد کریں مسجدوں میں جاتے ہوئے وہ آپ نے کی لیکن یہ جو چوتھا اب فیز ہے اس میں میں اپنی قوم سامنے یہ جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایس او پیز ایس او پیز کا سب سے آسان ہے ماسک پہننا ماسک پہننے سے ساری دنیا کا بھی تجربہ ہے کہ ساٹھ ستر فیصد چانس کم ہو جاتی ہے پھیلنے کے لیے تو پہلے تو میں سب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ ماسک جدر لوگ زیادہ ہیں ماسک پہنے باہر پھر بھی گزارہ ہو جاتا ہے اگر فاصلے پہ لوگوں اور کھلا آسمان ہو لیکن لوگ زیادہ لوگ کمرے میں کم جگہ پہ ہیں ادھر ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہماری فیڈل گورنمنٹ اور سند گورنمنٹ کا سند گورنمنٹ کی کوشش دی کہ لوگ ڈاؤن کر دیں اور میں نے وہ میں فالو کر رہا تھا دیکھیں مسئلہ کیا ہے لوگ ڈاؤن بلکل ٹھیک فیصلہ ہے اگر آپ لوگ ڈاؤن کریں گے تو اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا کیونکہ اگر ایکٹیوٹی روک جاتے گی تو چانسز ہے وہ کم آہ تیزی سے پھیلے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری طرف دیکھنا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے کیا ہم اپنے ملک کو اپنی معیشت کو بچا لیں گے اور اس کے بعد جو بھوک پیدا ہوگی جو پھر دھیاری دور ہے خاص طور پر جو ہمارے غریب طبقہ ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا لوگ ڈاؤن میں اگر مثلا وہ اپنے چابڑی ہے اس کی چھوٹی دکان ہے ٹیکسی ہے یہ سارے لوگ جو جو پیسہ کماتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اپنے گھروں کو کھلاتے ہیں ان کا کیا بنے گا سو جب تک ہم اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کبھی لوگ ڈاؤن نہ کریں ہندوستان نے اپنی تباہی کر لی آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں غربت دیکھیں ان کی معیشت کا حال دیکھیں وہ کدھر تھی پاکستان کدھر تھا آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کدھر ہے اور ہندوستان کی تباہی کتنی ہوئی کیونکہ ان کے ان کی گورنمنٹ نے ایک دم لوگ ڈاؤن کر دیا سوچے سمجھے بغیر کہ بچارے لوگوں کو کیا بنے گا لوگ ٹریول کس طرح کریں گے باہر سے مزدور کام کرنے آئے دھیاتوں سے انہوں نے اس کا کچھ نہیں سوچا انہوں نے اوپر کی کلاس کا سوچا جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کو ایک دم خوف ہو گیا جب دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہی ہے لوگ مر رہے ہیں ہم جانے والے لوگ تو انہوں نے صرف ایلیٹ کا سوچا اوپر کے لوگوں کا سوچا جو پیسے والے ہیں انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ نیچے جو لوگ ہیں جو جو محنت کاش بچارے لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پچانے کے لیے تو بھوکے لوگوں کو آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے میں اگر میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں تو مجھے آپ کہیں گے کہ نہیں جی آپ باہر نہ جائیں کیونکہ لوگوں کرونا پھیل جائے گی تو اس لیے ہمارا ہمارا اب تک یہی اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے دونوں طرف مسئلے ہیں ایک طرف معاشرت ہے ایک طرف ہماری کرونا کا پھیل ہے تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس میں سے نکلنا ہے تو جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے یعنی کہ علاقے جو 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 زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں ان کو مثلا شادی جب لوگ شادی پہ کھانے پہ کٹھے ہوتے ہیں تیزی سے پھیل جاتی ہے ریسٹورانٹس میں تیزی سے تو ادھر تو تھوڑی در کریں سکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں سکول بھی نہ کھولیں کیونکہ سکولوں میں بھی بڑی چلدی پھیل جاتا ہے تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے ویکسینیشن ٹیکے لگانے کا ابھی تک پاکستان نے چار کروڑ تین کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں اور جن کے نہیں لگے اور خاص طور پر جب آپ آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جہاں زیادہ لوگ ہیں آپ کو فوری طور پر ٹیکے لگوانے چاہیے ہمیں پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے ٹیکہ لگانا اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے ہم نے کسی صورت لوگ ڈاؤن کر کے اپنی معیشت تو تباہ نہیں کرنا جی پروگرام کے پہلے کالر اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی کون بات کریں گے کہاں سے جی جی کیا بات کریں گے اب وزیراعظم صاحب سے جی میں بات کرنا چاہی ہوں کہ وزیراعظم صاحب سے میرے شہور کالی سے وائس پریس پر ریٹائر ہوئے ہیں اور وہ اب دو سوالی کی بیماری سے مکمل بیٹ بن جی میری تین بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں بیٹا بھی نہیں ہے میں کرائی کے مکان میں ایک مشکل وقت میں گزارہ کر رہی ہوں اخراجات اور شہر کی بیماری پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے میں مقروض بھی ہو چکی ہوں تو آج سے دس سال پہلے ہم نے ساٹھ لاکھ روپے مزاربہ کاروبار میں لگایا تھا وہ بندہ پیسے لے کے بھاگیا پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا دس سال ہو گئے ہیں کہ اس نیب میں ہی ہے نیب نے ریکوری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ریکوری ہو رہی ہے لیکن ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی اور نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملتا ہے تو اس طرح اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو جو یہ اس کو جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو یہ نمبر آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں دس لائنز ہیں اس نمبر پر اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیراعظم صاحب صاحب میں سعید بہادر علی صالق سمغہ امتیاز بول رہا ہوں جی بی کے علاقے جی بی کے علاقے گلشن کبیر سیچن کے دامن سے بول رہا ہوں جی جی میں بڑا خوشکسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے اوٹسلیننگ ویجنری شفاف پیلوس مخلص تو دلے وزیراعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں میں سب سے پہلے وزیراعظم صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخدری کے ساتھ دو سو ستر ارب روپے کا خصوصی پیکش جی بی کو جس میں ہمارے وزیراعظم کا بھی ہاتھ ہے ان کی کوششیں ہیں میں بلکستان کے حوالے سے گلگت بلکستان کے حوالے سے تین اہم مسائل کے طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو اعوید ہے کہ ہمارے وزیراعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلکستان بہت بسماندہ افتادہ علاقہ ہے اور بٹو مرہوم کی حکومت میں سب سے بھی کندم پر دی گئی تھی اس وقت کے آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے آج زگنے سے بھی زیادہ پڑھ چکا ہے اس میں خاترخواہ اضافے کے ضرورت ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم جنابی عمران خان کے وزن کے متعلق ان علاقوں میں سیاہت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے پہلی مرتبہ ملک کے تمام شہروں سے پروازے آ رہی ہے پیرنوی پروازے بھی شروع ہونے والی ہے اور بائی روڈ بھی لوگ سیاہ بہت سے ان علاقوں کے ضرورت آ رہے ہیں لیکن تحولتن کا فقدان ہے افراد افریقہ علم میں پیٹرولیم کی شاٹیج ہے اور بیلی اور نیٹ کا نظام ستہی نہیں ہے تو ان چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت سے چھوٹی سی انتظام یا بے قابو پانا ان کے لئے بہت مشکل ہے جی بہت بہت شکریہ گزارش یہ ہے کالر سے کہ اپنی بات کو مختصر رکھئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وزیراعظم صاحب سے وہ بات کر سکیں ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی میں کاشو جویت بات کر رہا ہوں گجہ ناوالہ سے جی جی کیا بات کریں گے جی وزیراعظم صاحب صاحب جی سر میرے وزیراعظم بات کریں گے جی افلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں سی مذہب سے میرا تلق ہے اور ہر میک میں ہمارا 5% کوٹاس ہے جو کہ کرسہ درہا سے ہمیں نہیں دیا جا رہا اور میری آپ سے درخواہ سر کہ آپ کے دورے کو مذہب میں بہت سے امید ہے اور ہم میرے کے بعد جود بھی ہمیں یہ تیٹے نہیں دیتے پوری اقلیت کا یہی مسئلہ ہے تو میری آپ سے درخواہ سر کہ آپ ہمارے جو کوٹیا وہ ہمیں دیں اور کچھ در پورٹل کے علاوہ میں نے تیس سے زیارہ میکوں میں درخواہ دی ہے لیکن ہمیں سا آپ نے ملا تو مجھے آپ سے بہت امید ہے اوکے یہ میں آپ کا نوٹ کر لیوں بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوٹا ملنا چاہیے میں یہ اب ساروں کو ڈائریکشن دوں گا کیونکہ اصل میں یہ صوبوں کے پاس ہے سب کچھ سنٹر تو ہمارا فیڈل گورنمنٹ تو چھوٹی سی ہے اصل میں تو صوبوں کے پاس نوکری ہیں ساری تو میں سارے صوبوں کو انسٹرکشنز دوں گا کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ آپ سب کو ملے جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم السلام فیصل صاحب میں حبیب اکرم کر رہا ہوں میں دنیا ٹیٹ میں کام کرتا ہوں اور وزیراعظم صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں دراصل آج میں نے یہ کال اس لیے بلائی کی کہ میں دیکھ سکو کہ کیا واقعی لائیو کالرز ہیں لائیو کالرز جس میں آ رہے ہیں لائیو کالز آ رہی ہیں کہیں فیصل جویز صاحب کہیں آپ تو ادھر ادھر سے کالز نہیں کروا رہے یا وزیراعظم سے براہرات تھی لوگ بات کر رہے ہیں تو لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ میں آج اپنی خبر نہ ہوں گا کہ اگر میری کال نہ ملی تو پھر میں پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا کہیں آپ دیکھئے کالز تو ملتی نہیں ہیں لیکن میری کال مل گئی اور میری خبر رہ گی مجھے انبازہ ہے وزیراعظم صاحب یہ صاحبیوں کا وقت نہیں ہے جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں لیکن ایک شہری کے طور میں لہور کے ایک چھوٹے سے مسئلے کے باہرے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ شوقت خانم آسپیٹل کو جو سڑک جاتی ہے اس کا ایک حصہ تو بلکل ایسا ہے جس کے کوئی اشارہ نہیں ہے لیکن ایک حصہ ہے جو تقریباً تین کلومیٹر کا اس کے اوپر چار جگہ باٹل نیکس بنتے ہیں اور وہاں پہ کسی پل کی ضرورت نہیں کسی انڈرپاس کی ضرورت نہیں ہے بڑے آرام سے یوٹنز کو بہتر مینج کر کے وہ حل کیا جا سکتا ہے وہ معاملہ تو میرا خیال ہے کہ مجھے حضرت صاحب اگر آپ اس طرح وجہ کرنے یا پنجاب حکومت کو اسٹرکشن دے دیں تو وہ ہو جائے گا لیکن باراً آپ مجھے یہ دین آگیا کہ آپ رہی رات دو ہوتے بات کر رہے ہیں جی حبیب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں دیکھیں کونسل سربراہ ملک کے ازاد میڈیا سے ڈرتے ہیں وہ کونسے ایسے سربراہ ہوتے ہیں یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے یا انہوں نے ملک کی جو جو رول آف لا ہوتا ہے یعنی جو بجائے قانون کی بالا دستی طاقت کی بالا دستی کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ گبراتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں اب میں نے اگر چوری کی ہو میں نے لندن میں میرے اپارٹمنٹس ہو جو چوری سے میں نے بنایا تو مجھے سارا وقت ازاد میڈیا سے ڈر لگے گا میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ازاد میڈیا جو ازادی رائے ہے یہ ایک ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ یہ ہماری طرح کے لوگوں کو سارا وقت آگے کرتے ہیں اب آپ نے بتایا نا یہ کہ جی وہاں چار جگہ لوگ رکتے ہیں جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے وہ دوسری سڑک ہے تو وہ یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے ووچڈاگ ہوتا ہے میڈیا مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تاب ہوتا ہے جب فیک ڈیوز بنائی جاتی ہے پراپاگینڈا کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو مثلا یہ جو ای ایو کی جو ڈس انفرمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائیم منسٹر کے خلاف پراپاگینڈا کر رہے ہیں میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے آپ جو صحیح صحافت ہے میں پھر سے کہتا ہوں جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے 051-9224-900 یہ نمبر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل سے کال ملتی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے طور پر سے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اوورسیز سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم نے لائنز بڑھا دی ہیں یہ ایک نمبر جو ہے اس پہ دس لائنز اب ہو گئی ہیں لیکن برحال آپ کوشش چاہتے ہیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی اگلے کالر جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ممن جانگیر پورے پھائی سے جی جی کیا بات کریں گے وزیراعظم صاحب سے آپ اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام میں ممن جانگیر پھائی سے پھو رہا ہوں سر میں فارورڈ کوٹے کر رہنے والا ہوں جی 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 آری آواز میں فارورڈ کوٹے کر رہنے والا ہوں سر ٹھیک ہے جی میرے ساتھ تھوڑا فلف آ رہا ہے کہ میں ریٹائر پھوٹی ہوں جی جی ہلو جی جی آپ میں ریٹائر آ رہا ہوں میں ادھر سبیہ میں آپ سے تھوڑا جاب لیا اور میرے دیکٹنشن بند ہو گئی ہے سہلے 30 مہینے بند کی رہی ہے اور میں چھوٹی کیا جانے کے بعد وہ پال کی انہوں نے میرے کب سارے پیسے نگے اس کے اوپر تو میرے آپ نے زیادہ رہا ہے کہ وہ ہم سے این نو سی مانگ رہے ہیں تو این نو سی ہمارے پاس تو ہم کھانے سے کانگ دار کے پیٹے ہیں لیکن وہ ریٹائر کر دیتے ہیں اچھا آپ جب آپ کو کوئی کال کرے گا آپ اپنی پوری تفصیل دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پینشن بحال کریں گے جی ہمارے اگلے کالر جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سر والکہ السلام جی کون سا بات کر رہے ہیں تو بیدار عمید اللہ بھران کوارٹ سے جی جی کیا سوال ہے جی آپ سر میرا یہ ہے کہ میں سوچوں میں نے چوتی سال آرمینو کلی کی ہے تو سیکچی پر سیونٹی ون وارڈ میں بھی حصہ دیا ہے جب میں چونسی سال کے بعد آیا تو میرا بڑا بھائی ہے اس نے ہمارے سارے بھائی زمینوں کے قبضہ کیا ہے اور اب ہی تک جانا اس نے اپنے پاس زمینی لگتی ہے مجھے کا اپنا حصہ نہیں دے رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی عدالت میں گئے ہیں کوئی آپ کے پاس کوئی قانونی کاروائی کیا ہے سر میں چی سیونٹی میں عدالت میں گئے رہا ہوں ستانوے سے عدالت میں گئے ہیں ستانوے سے کہہ رہے ہیں عدالت میں کیا ہوں تو اس کی آپ کی ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کی تفصیل لے لیں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کا کیس آگے بڑھیں جی کنٹرول روم میں آپ کا نمبر ہے تو آپ سے وزیراف آفس کی جو ٹیم ہے وہ رابطہ کرے گی جی آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں زیرو فائی ون نائن ڈبل ٹیو فور نائن ڈبل زیرو اس نمبر پہ ساتھی میں سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے سوالات پھوست کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو اگلی ہماری یہ آپ کا وزیراعظم پروگرام ہوگا اس میں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کیا مسئلہ آئیں جو جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہم اگلے پروگرام پہ آپ کو بتائیں گے کتنے حل ہوئے اور اگر حل نہیں ہوئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے جی اس کے ساتھ ایک اور نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجیے وہ ہے سیٹیزن پوٹل کا سیٹیزن پوٹل پہ ایک تو ایپ ہے وہ آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہے جس پہ آپ بابتہ کر کے اپنی شکایت وہاں پر بھی درج کروا سکتے ہیں اور وہ نمبر ہے صفر پانچ ایک نو صفر 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 ایک 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 نائن ٹریپل زیرو ٹریپل وان یہ نمبر ہے جی اگلے کالر اسلام علیکم جی والیکم اسلام سار جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب سے بات کیجئے گا جی سار محمد باکش راجنپور سے بات کر رہا ہوں خان صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں سار جی مربانی شکریہ خان صاحب میری عرض ہے کہ میں وفاق کی زمین کاشت کرتا ہوں ایک عام کاشت کاروران پر انسان ہوں میں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے ہر سال میں اس کے پیسے بھی ادا کرتا ہوں سارا کچھ حکومت کی انیس اور بیس میں ایک پلیسی بنائی گی تھی ہماری فصلوں کا نقصان اس میں امداد دی گئی تھی مجھے شامل نہیں کیا گیا جبکہ میں کمات کے خود حکومت کو دیتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب کے پجاب گورنمنٹ جو سب چیٹی دے رہی ہے وہ اثر حصوب والے لوگوں کو مل رہی ہے ملی بگت کے ساتھ میں نے سیکٹری لاہور تک اپنے زور لگائے ہیں تخصے دیئے ہیں فون بھی کیا ہے کسی نے نہیں سنی ہم کاشتکار ہیں ہم ایک مان بیچنے جاتے ہیں تو ہم سے ایک فلو اضافی لیا جاتا ہے آن لائن پیمٹ کی حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی ہے کاشتکاروں کو جبکہ چھے سور پہ ایک لاکھ کے پیچھے ان کی آن لائن پیمٹ آتی ہے اور ٹیکس بھی لے لیتے ہیں اس کا آپ کو ابھی اس کے بعد پروگرام کے بعد ٹیلی فون آئے گا میرے آفس سے یہ آپ نے پوری تفصیل بتانی ہے اور وہ ہم ساری پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے اور یہ بھی پتہ چلوائیں گے کہ یہ جو آپ کی جو زمین آپ کاشت کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی اس کے اوپر بھی ہم پورا دیکھیں گے کہ ہم اس میں بھی آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں جی وزیراعظم صاحب ایک سوال سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ احساس پروگرام کا دائرہ کار جو ہے اس کو کب تک وسیع کیا جائے گا دیکھیں احساس پروگرام کے تو کافی اس وقت کرزے بھی دیے جا رہے ہیں دہات کے اندر خواتین کو مویشی اور اور چیزیں دیے جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنی آمدنی بڑھا سکیں لیکن جو ایک سب سے بڑا ہمارا پروگرام ہے وہ ہماری جو ڈٹا سارے پاکستان کب ہمیں مل گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ سارے پاکستان کب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنے گھرانے ہیں اس ملک میں جن کی کتنی آمدنی ہیں پھر اس سے اوپر کتنے گھرانے ہیں پھر اس سے اوپر اب ہمارے پاس ڈٹا ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اب ڈائریکٹ لوگوں کو ہم یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا مثلا اگر آٹے کی قیمت اوپر جاتی ہے تو کون سے گھرانے ہوں گے جو زیادہ متاثر ہوں گے جن کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ چلا جاتا ہے کھانا پینے کی چیزوں کے اوپر تو ان کو پھر ہم نے ڈائریکٹ سبسیڈائز کریں گے اور یہ ڈیسیمبر سے شروع ہو جائے گا یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ ہم چالیس فیصد جو نچلا طبقہ ہمارا اس کو ڈائریکٹ ہم ان کے ان کو سبسیڈائز کریں گے یعنی کھانے پینے کی چیزوں پہ مہنگائی سے بچانے کے لئے ان کے پاس ڈائریکٹ سبسیڈی جائے گی یہ ہمارا سبسی بڑا پروگرام ہے اور انشاءاللہ ڈیسیمبر میں شروع ہو جائے گا جی یہاں پہ وقت ہوا ایک وقت ہے کا اس کے بعد پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں مزہور بھی ہم موسیقی 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 روشن سبحیں کندن شامیں چندن راتیں موسیقی آؤ کریں جادوی بلوچستان کی باتیں موسیقی بوزی اور بولان کی باتیں موسیقی نوشکی اور مکران کی باتیں موسیقی موسیقی یہ ہے ایک انوکھی دھرتی جس میں سہرا اور سمندر اور پہاڑ گلے ملتے ہیں موسیقی 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 لہروں کی دیواریں غیرت والے یہ مت والے اپنی ریت روایت اور اقدار کو شان بنانے والے اپنے لباس اور اپنی زبانوں کو پہچان بنانے والے اس دھرتی میں ملنے والے چاہت سے بھرپور ملیں گے یہ دھرتی ذرخیز ہے اس میں سیب بنار انگور ملیں گے اور مانا اور کنڈ ملیر کے چمکیلے ست رنگے ساہل جیسے یک دم اگل دیا ہو سب سمندر نے اپنا دل اور زیارت کی یہ وادی جس میں قائد چند روز مہمان بنے تھے اس وادی میں آسمان سے باتیں کرتے دیوانیں انگنت سنوبر کئی ہزاروں سال پرانے کھڑے کھڑے ہی دیکھ چکے ہیں کئی زمانے بہت لذیذ بلوچی سجی جس کا جادو سب کو گھیرے اور چلغوزے کے باغوں میں پاکیزہ خوشپو کے ڈیرے کھلے سمندر کے راہی بے خوف مچھیرے جو لہروں کی باغے تھامیں ساگر کے نیلے پانی پر چھا جاتے ہیں سبح سویرے سر سنگیت اور گیت کے رسیہ رقص بلوچی چھاپ اور لیوہ بینجو اور سروز کے سر ہر دل کے آنگن میں بستے ہیں یہ نہ ہوں تو سارے منظر پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں اس خطے کے سینے میں ہیں سونے اور ہیروں کی کانے مادنیات کے انجانے بے اندخزانے سونے اور ہیروں سے روشن میرے بلوچستان کا دل ہے اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشپو جدا ہے رنگت ہر خطے کے نرال جذبے نئی محبت ہستا بستا یہ گلدستا ایک توفہ ہے موسیقی وزیراعظم آپ کے ساتھ بریک کے بعد ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں وزیراعظم صاحب سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے کہ طلحہ طالب نے اولیمپکس میں بغیر حکومت کے سپورٹ کے ویٹ لفٹنگ میں ملک کا نام روشن کیا اور صرف چند کلو گرام سے تگمہ سے وہ محروم رہے وزیراعظم صاحب بائیس کروڑ کے ملک میں سپورٹس کا اتنا برا حال ہے آپ ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں ٹیلنٹ کی لیکن یہاں پر سپورٹس کا زوال کیوں دیکھیں میں اس میں ضرور کہوں گا کہ مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ میری اگر ٹرپل پی ایچ ڈی ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ اور خاص طور پر معیشت کا جو حالات ہے اور جو پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف تھی مہنگائی تھی تو وہ ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکا دیکھیں میں نے پاکستان کو کی سپورٹس کو دیکھا ہم جب چھوٹے تھے جیسے ہاکی میں پاکستان کدھر تھا پھر کرکٹ میں تو ہمارے دور میں دیکھتے دیکھتے پاکستان نیچے سے آکے ورلڈ کپ جیت گیا اور دنیا کی ٹاپ ٹیم بن گئی اور سکووش کے اندر ہمارے پاس دو جائنٹس تھے جانشیر اور جہانگیر خان جنہوں نے دستہ سال دنیا کی سکووش کو ڈومینٹ کیا تو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے اور پھر ڈیکلائن دیکھی اس کی اور بدقسمتی سے جو ہم نیچے آئے ہیں پاکستان میں یہ جو دو خاندانوں نے اس ملک کو تباہی کی ہے ایک تو پیسہ لوٹنا ہے نا ایک ادارے تباہ کی ہے پیسے لوٹنے کے لیے آپ کو اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے مثلا اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہو میں پیسہ کیسا بناوں گا میں ایف بی آر کو اپنا آدمی بٹھاؤں گا میں اگر نیشنلائز بینکس کو لوٹنا ہے تو ادھر اپنے پریزیڈنٹس بٹھاؤں گا ان کے ذریعے لونز لوں گا معاف کرواؤں گا تو سارے آہستہ آہستہ جو ادارے نیب اب نیب کب سے فنکشن کر رہی ہے پہلی دفعہ ہے کہ بڑے بڑے ناموں کو نیب نے پکڑا پہلے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی تھی تو نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی اب شور جو مچا ہوا ہے وہی قانون ہے وہی نیب ہے وہی بیس سال سے قانون ہے وہ تب تو دس سالوں میں جب یہ تھے تو اسوں نہیں بدلا کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھا کے تو نیب کو بالکل اپنے فائدے کے لیے کیا ہوا تھا بے شرمی سے اور بے دردی سے ملک کو لوٹا کیونکہ پتا تھا نیب میں اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے اب اسی نیب کے ہوتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں سب کی سو اسی طرح جس طرح نیب کا ادارہ تباہ کیا اسی طرح سارے ادارے تباہ ہوئے سپورٹس کے اداروں کے اوپنے لوگ بٹھا دیئے سفارشی بٹھا دیئے وہ سپورٹس دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے کدھر سے کدھر پہنچ گئی سپورٹس ایک ایسی چیز ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا دنیا سے مقابلہ ہو رہا ہے ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اب دنیا کے اندر جدر ان کے ادارے اچھے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنی سپورٹس کو اور کمپیٹیٹیو کرتے جا رہے ہوتے ہیں وہ نئی ٹیکنیک سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے میرٹ کو اوپر لانے کے بہتر طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جو جو لیٹسٹ ٹریننگ ٹیکنیکس ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اوپر ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ جہانگیر خان اور جانشیر خان دستہ سال سکواش کے ورلڈ چیمپئن بن گئے کسی نے یہی نہیں سوچا کہ سکواش کو ایک ادارہ بنایا جائے پاکستان میں جہاں سارے ملک سے کمپیٹیشن کرے ہیں اور ٹیلنٹ ان دو کے سر کے اوپر ہم ہم نے سمجھا کہ ہماری سکواش بہت اچھی ہے جیسی وہ دو گئے پاکستان نیجے جانا شروع ہو ہاکی کا بھی وہ ہی تھا ہمارے پاس گریٹ پلیئرز تھے تب تک یہ گراس کے اوپر ہاکی ہوتی تھے ہماری ٹیلنٹ بہترین تھا ہم سب سے بہتر ٹیلنٹ تھے لیکن جیسی جیسے وہ ایسٹرو ٹیلنٹ کے اوپر آئے اور گیم چینج ہوئی ہم ساتھ چینج نہیں ہوئے اور ہمارے پاس وہ پروفیشنلزم نہیں تھی آج یہ بھی دن دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ہاکی کوالیفائی نہ کرے اولیمپکس کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سپورٹس کو ایک ادارہ بنانے اس پر پروفیشنز لے کے آنے ہیں اور وہ اب ہم میں شروع کر رہا ہوں اس کے بعد یہ اس آخری دو سالوں میں میں اب پورا زور لگانے لگاؤں سپورٹس کے اوپر بھی سارے یہ جو ہاکی فیڈریشن ہے اس کے اوپر پورا ان کے حالات دیکھنے لگاؤں کرکٹ کا میں دیکھ ہی رہا ہوں لیکن اتنا میں نے اب اس پہ بھی زور نہیں دیا کرکٹ کے اوپر بھی زور لگانے لگاؤں لیکن آخر میں بات یہ ایک نیوزیلینڈ ہے میں آپ کو اب مثال دے رہا ہوں چالیس یا پچاس لاکھ عبادی ہے انہوں نے کرکٹ کا جو ٹیسٹ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے ایک ورلڈ کپ ہے سا ہے ونڈے کرکٹ کا ایک ٹیسٹ کرکٹ کا چالیس یا پچاس لاکھ کی عبادی نے ہندوستان جس کی ایک عرب تین سو کروڑ عبادی ہے ان کو انہوں نے ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ کی چیمپنشپ ہرا دی اور انہوں نے ورلڈ ٹپ کے بھی فائنل میں پہنچ گئے تو کیا وجہ ہے کیونکہ ان کا سسٹم بہت بہتر ہے نیوزیلینڈ کے اندر زیادہ کرکٹ گراؤنڈز ہیں سارے پاکستان سے تو ہماری اگر بائیس کورٹ عبادی بھی ہے وہ عبادی نے کہ کھیلنا تو ہے تو اب پہلے تو میں کرکٹ گراؤنڈز اب سب کو کہا ہوا ہے کہ یونین کاؤنسل تک اب گراؤنڈز بنائیں پہلے ہم نے تحصیل لیول اب نیچے تک گراؤنڈز تھا کہ ہمارے بچوں کو گراؤنڈے تو میرے کھیلنے کے لیے تب ہم مقابلہ کریں اگر ٹیلنٹ کا کیا فائدہ اگر ٹیلنٹ کے لیے گراؤنڈ ہی نہیں ہے سو پہلے اب ہم آہستہ آہستہ سارا سسٹم ٹھیک کریں گے دیکھیں سسٹم تباہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن میں یہ آپ کو پتا دوں کہ اب میں پورا اپنی سپورٹس کے پر توجہ دوں گا جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے 051-922-4900 یہ نمبر ہے جس پہ آپ وزیراعظم پاکستان سے بات کر سکتے ہیں ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنی بات کو مختصر رکھے گا اور جو بھی آپ کا سوال ہو وہ فوراں کر لیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں جی اسلام علیکم اسلام جی کون دیبہ بات کر دیوں اسلام بات سے جی جی نور مقدم کیس کی آگائی ہے آپ کی گورنمی جس کو فالو بھی کر رہی ہے کافی حد تک اویرنس مل چکے ہیں کہ آپ ایسے اقدامات جگینی بنائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے وقعات سے وجہ جا سکے راولپنڈی اور اسلام بات میں چوڑی اٹکیٹی آمن ہو چکی ہے اگر کرپیٹر کی یہ سیچویشن ہے تو باقی شہروں کے کیا حالات ہوں گے آپ راہی دیں گے مجھے سمجھ نہیں ہے نور مقدم کیس کے حوالے سے دیکھیں یہ نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں اس کی ایک ایک چیز کا مجھے پتہ ہے ساری میں نے تفصیل لی ہوئی ہے ہوا کیا یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں آتی ہیں کہ وہاں ایک پورا ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا چوکی دار تھا نوکر تھے وہ سب کے سامنے یہ دو دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے تو میں نے اس کی ایک تفصیل لی ہے اس میں یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سیٹرزنشپ ہے وہ بچ جائے گا وہ بچنے نہیں لگا یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں لیکن یہ مجھے میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شاک ملا ہے کہ وہ نور جو جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے اس کا بڑا امپیکٹ یہ ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسٹر کی بیٹی سے کچھ ہوا وہ انسیٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس طرح کیس کو فالو کی جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے افغان افغانستان یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم افغانستان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایک ایک چیز اور میں پولیس کو داد دوں گا انہوں نے ایک ایک چیز اس کی فالو کی یعنی جو ٹیکسی تین ٹیکسیز چینج کی اس کی پورے انہوں نے سمارٹ سٹی کے کیمرہ سے پورا اس کو فالو کیا کدھر گئے ان کو ڈرائیوروں کو لوکیٹ کیا ان کو انٹرویو کیا تو ایک ایک چیز فالو کیا تو اس کیس کے اندر بھی اس کے اندر ہی ان کے کیمرہ لگے ہوئے تھے ایک ایک چیز اس کی یہ جو نور کا مرڈر کیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں یہ بہت ٹریجیڈی ہے میں یہ صرف آپ کو سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی کوئی بھی طاقتوار سے بھی طاقتوار ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کے جی ہمارے ساتھ اگلے کالر اسلام علیکم جی کونس جی جی کیا سوال ہے جی جی سامنل آن سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بس انوارمنٹل مشکل کے کام کی ہے اور دلیو ٹریز کے کام کر رہے ہیں اس کا اثر سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے لئے نظر آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری نیکس دینیشن کو ہوگا تو آپ فاصلیٹر ہیں جو اس پارے میں سوچ رہے ہیں تو تھانکی ورمچ اس کے لئے پر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ریٹینشل ایریہ کے اندر کمیشل ایکسیز بہت زیادہ ہوئی ہیں جس طرح میں جس علاقے سے بلان کرتا ہوں وہ رالبنی کا ایریہ ہے ہمار پرانا تو یہاں پہ گرگر میں بیسیکلی فنیچر کی کڑھانیں کھل رہے ہیں اور یہ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گاڑیوں کے پیر ہاؤسز وہ رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پوری ایریہ میں ریزیڈنٹ وہ بہت زیادہ مشکلات کے سامنے ہیں ریزیڈنچل ایریہ میں کمرشل ایریہ زیادہ بن رہے ہیں دیکھیں میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں پہلی چیز کہ سارے جو پاکستان میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میں آج سب آپ کو تاقید کرتا ہوں کہ ہو سکے تو آپ نے کم از کم ایک درخت ضرور لگانا یہ برسات کے اندر اور صرف لگانا نہیں پھر اس کا دھیان رکھنا ہے اس کی پرورش کرنی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بدقسمتی سے ملک میں جس بے دردی سے ہم نے اپنے ملک میں اپنے جنگلات تباہ کیے ہیں ہم نے درخت کاٹے ہیں ہم نے کوئی سوچا نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ شاید ہی کوئی ملک اپنے اوپر جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہو جس ملک کو اللہ نے یعنی جو جو اس ملک کو نعمتیں دی ہیں شاید میرے خیال میں کسی ملک کو ہوں کہ ہمارے پاس بارہ موسم ہیں بارہ کلائمیٹک زونز ہیں ہم جو اوپر سے جب کے ٹو سے جب ہم جاتے ہیں سمندر تک تو ہر جگہ مختلف کلائمیٹس ہیں اس میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں ہم اپنی جنگلات بہتر کر سکتے تھے ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے تھے ہم اپنے دریاؤں کو ان کا دھیان رکھ سکتے تھے ہم اپنے شہروں کا تو ہم نے یہ کچھ نہیں کیا کیونکہ لانگ ٹم پلاننگ نہیں میں کوئی اورنج ٹین دکھا دوں میں کوئی میٹرو دکھا دوں اور پانچ سال میں کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہ جی دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کی ہے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے آپ پیسے دیں آپ میٹرو لگا لیں آپ پیسے دیں آپ ٹرین بنا اصل کارنامہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ابھی سے پرواہ کرے ہم کہ ہمارے یہ جو بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو پلوشن کس طرح کی شہر ملیں گے یا وہاں پانی ٹھیک ہوگا شہروں میں پانی ملے گا گندگی کدھر جائے گی گندری دریاؤں میں تو نہیں ہم پھیک رہے ہم اپنا انڈر وارٹر جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کو اندر تو زہر نہیں ڈال رہے تو یہ جب تک یہ صرف وہ سوچتے ہیں جو آگے کا سوچتے ہیں جن کی لمبی آگے کہ وہ اپنا نہیں سوچتے ہیں اپنے بچوں کا سوچتے ہیں اس لیے جو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو ہم دس عرب درخت لگا رہے ہیں یہ ہم اپنے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں اپنی نسلوں کے لیے اپنے ملک کو اور یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی نعمت کا دھیان رکھتے ہو جو نعمت ہے پاکستان تو میں سب کو کہوں گا درخت لگائیں اس میں شرکت کریں پوری طرح ہم میں یہ چار پانچ جگہ پہ یہ کیمپینز لانچ کروں گا انشاءاللہ اس برسات میں شہروں کے اندر مسئلہ بہت بڑا ہے ہم نے ماسٹر پلان نہیں بنایا شہروں کے جو بنے ہوئے تھے ماسٹر پلان وہ بھی سارے تباہ ہو چکے ہیں اسلام آباد میں ذرا آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہمارا ہم نے کیونکہ سوچا سمجھا نہیں تو ہوا کیا اس ملک کے ساتھ اسلام آباد ایک واحد پلان سٹی تھی پاکستان کی جس میں پتا تھا ہرے علاقے کدھر ہیں سڑکیں کدھر بنیں گے گھر کدھر بنیں گے کمیشل ایریاز کدھر ہیں وہ ماسٹر پلان بنا ہوا تھا وہ ماسٹر پلان کی اتنا دھجیاں اڑائی گئیں کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ دو انیس سو ساٹھ سے دوہزار دس تک جتنی بھی اسلام آباد میں ڈیولپنٹ ہوئی تھی دوہزار دس سے لے کے دوہزار بیس تک اتری ڈیولپنٹ دس سالوں میں ہو گئی ہے ہمارے گرین ایریاز چلے گئے ہیں یہاں سے لے کے مری تک جائیں تو راستے میں ساری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کدھر سے آئے گا کسی نے یہ نہیں دیکھا گندگی کدھر جائے گی وہ ساری راول لیک میں چلے جاتی ہے یا جو جاتا ہے پنڈی کے لیے تو اب میں نے ہر جگہ آرڈر کیا ہے کہ ہر شہر کے ماسٹر پلان بنیں گے ماسٹر پلان کا مطلب یہ کہ شہر ایک حد سے آگے نہیں پھیلے گا کیونکہ ہمارے ہر علاقے ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کو روک دیں گے شہروں کو شہر بجائے ادھر جانے کے اوپر جائیں گے جو ساری دنیا میں ہیں اب دبائی ہے دبائی اوپر گیا ہوا ہے اگر دبائی پھیل جائے تو وہ کہاں سے کہا پہنچ جائے جس طرح نیو یورک ہے اب نیو یورک اوپر گیا ہوا ہے اگر نیو یورک کو اس طرح پھیلنا شروع ہو جائے رہے ہیں اب شہروں کو ہمیں روکنا پڑے گا اور پھر جدر ہم نے دیکھا نیا شہر بنائیں گے جس طرح راوی سٹی بنا رہے ہیں لاہور میں راوی سٹی کا مقصد کیا ہے پہلے تو راوی کو بچانا راوی ایک گندہ نالا بن چکا ہے اس کو ڈیم کر کے اس کا پانی اوپر لا کے لیک بنا کے تاکہ لاہور کا پانی نیچے جا رہا ہے لاہور میں تھوڑی دیر میں ٹینکر مافیا آ جائے گا جس طرح کراچی میں کیونکہ وہاں پانی اتنا نیچے چلا گیا اس لیے پہلے لیک بنا رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ وارٹر اوپر جائے پھر اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں شہر کو مارڈن سٹی بنا رہے ہیں پھر وہاں پورا جنگل لوگ آ رہے ہیں ساتھ تاکہ وہاں پلوشن کام ہوتا کہ وہ ابزورب کرے پلوشن اسی طرح کراچی میں ہم نے بندل آئیلنڈ کا سوچا ہوا تھا بدقسمتی سے سندھ کی حکومت اس نے اس کو ہمیں بنانے نہیں دے رہی اور وہی مجھے کوئی اس کے سمجھ نہیں آتی کیونکہ سارا فائدہ سندھ کا ہے پیسے بھی سندھ میں نوکریہ بھی سندھ میں فائدہ بھی کراچی کا جو بچ جائے گا کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے کوئی وجہ ہے جو وہ جو انہوں نے روکا ہوا ہے لیکن شہروں کو اب ہمیں روکنا پڑے گا ماسٹر پلانز بنانے پڑیں گے گرین ایریاز وہاں بچانے پڑیں گے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں اور پھر ویسٹ اسپوزل یعنی گندگی کدھر جائے گی اسی پر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ اب لہور میں تین ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے اور وہ ٹریٹ کر کے پانی راوی میں ڈالیں گے راوی بھی بہتر ہو جائے گا اور پھر جو گراؤنڈ وارٹر ہے وہ بھی بچ جائے گا جی وزیر حمصہ ایک بہت سوال آیا سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں سیالکورٹ کا بائی الیکشن اور ازاد کشمیر کے الیکشن اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ دھاندلی سے آپ جیتے ہیں دیکھیں میں پھر سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میری ساری کرکٹ اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے جو ملک میں کرکٹ کھیلو اس کا اپنا امپائر ہوتا تھا تو جو ٹیم ہارتی تھی وہ زیادہ تر کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہیں اور ہو بھی سکتی ہے ہوتی بھی تھی کئی دفعہ جو ہارتا تھا اس کو بھانا مل جاتا تھا کیونکہ جب ملک سے باہر جاتے تھے کہ اگر مضبوط ٹیم کس خلاف کھیلنا ہو تو آپ کہتے تھے ہم جیتے ہیں کیسے وہاں تو امپائر ہوتے ہیں اور پاکستان کبھی ہندوستان میں نہیں جیتا تھا ہندوستان کبھی پاکستان میں نہیں جیتا تھا ہمارے اپنے اپنے امپائر تھے اور مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ میں واحد وہ کیپٹن ہوں جو ٹیم لے کے گیا ہندوستان ان کے امپائروں کے باوجود ہم جیت کے آئے تو وہ کبھی ان دنوں میں ناممکن ہوتا تھا تو اس لیے ہم نے پھر کیمپین کی نیوٹرل امپائز کے لیے اور میں نے وہ کیمپین لیڈ کی اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ نیوٹرل امپائز لے کے آیا انیس سو چھاسی میں اور اس کے علاوہ جو ہارت ہے وہ ہار مان جاتا ہے ہمارے زمانے میں ہار ریپوں کہتے تھے ہمپائروں نے ہرا دی ہے اب یہی ہو گیا پاکستان میں پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جس نے کہا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اب یہ الیکٹرل سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ سب مان جائیں ہار جیت کو یہ پہلی گورنمنٹ ہے ہماری نہیں تو جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ کبھی چینج نہیں کرتا وہ کیوں نہیں چینج کرتا کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں عملہ آپ کا نیچے لگا ہوتا ہے سارا آپ الیکشن کمیشنر بھی وہ آپ اگر گورنمنٹ کی مرضی سے آتا ہے الیکشن کمیشن بھی وہی ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ ہر پاس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم الیکشن جیت سکتے ہیں تو وہ چینج نہیں کرتے ہیں ہماری پہلی گورنمنٹ آئی ہے جس نے ہم نے پوری کوشش کر کے محنت کر کے دیکھا کہ کیسے ہمارا الیکٹرل سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہم ایک نتیجے پہ آئے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم لے کے آئیں اس سے ہوگا جتنے بھی ہمارے مسئلے سب ختم ہو جاتے ہیں ہمارے مسئلے شروع ہوتے ہیں ووٹنگ کے بعد اور جب تک ریزلٹ آتا ہے اس کے بیچ میں سارے دھاندلی جو بیگز کھل جاتے ہیں وہ ڈبل سٹیم کر دیتے ہیں وہ فارم فورٹین ہی بڑھتا ہے یعنی ساری چیزیں وہاں اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں تو جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے جلٹا جاتا ہے تو اب اتنی محنت سے ہم نے کام کیا ہے ایک سال سے ہم لگے ہوئے اپوزیشن کو کہنا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے ہمارے ساتھ مل کے ریفارمز کرو ایک سال سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں اور نہ خوچ کوئی تجویز دیتے ہیں نہ ہماری مانتے ہیں اب ساتھ کشمیر کا الیکشن ان کے امپائرز ان کی سٹنگ گورنمنٹ یہاں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے سٹنگ گورنمنٹ نون لیکی نے الیکشن کروایا سارا عاملہ ان کا پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی جو سیریر میمبر الیکشن کمیشن کا تھا وہ نون کے وزیراعظم کا ہمزلف تھا تو پھر دھانلی کیسے ہو گئی دھانلی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھانلی نہیں ہو سکتی تو اور وہ پھر جالکوٹ کا الیکشن ہو گیا اب وہ بھی ہار گئے ہیں اور وہ ان کا گڑھ تھا دھانلی کے الزامات نے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے یہ فاد چودری رمائنڈ کر رہے ہیں کہ دھانلی کے الزامات ازاد کشمیر میں کدھر سے لگائے گا ہے وزیراعظم نے بیٹھ کے وزیراعظم ہاؤس سے لگائے ہیں تو یہ ایسی بھی دھانلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیراعظم بھی آپ کا عملہ بھی آپ کا تو وہ اس کا حل ایک ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اور اس کے اوپر ہم نے پورا ابزور لگا دیا ہے ہم نے اس کے اوپر اپنی ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیولپ بھی کر دیا ہے ہم سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ سارے جو میڈیا کے الیکشنز ہیں جو بارز کی الیکشنز ہیں سارے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز سے کروائیں اور انشاءاللہ یہ پھر یعنی آپ قوم سب سمجھ جائے گی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھانلی کے ہیں وہ ختم ہوئے جب امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھانلی ہوئی ہے دھانلی سے ہرائے گیا ہے تو وہ کیوں نہیں ثابت کر سکا دھانلی کیونکہ وہاں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز تھی اس کے اوپر وہ ثابت ہی نہیں کر سکا کیونکہ جدر بھی وہ گیا انہوں نے سارے ریزل دکھا دیئے اور وہی اس کا حال ہے پاکستان میں جی اگلے کالر ہوا رہے ساتھ اسلام علیکم جی جی ہلو علیکم علیکم اسلام جی کون سا بات کر رہے ہیں نوید حضرت بات کر سکتا اس کا حال سے دسترکل اسپلس جی جی کیا سوال ہے جب آپ کا سر ہمارے سوال یہ کہ ہمارے 1974 یا اس کے پہلے کہ یہ جو بجری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس لوڈ شیٹنگ تباہی ہے اور جو ہمارے اب چوکی صاحب اگر بائی روڈ آئیں گے دیکھیں کہ جو کھمبے کے لگے میں سمیٹ کے 73 یا 74 کے وہ ہی سر تیز ہوائی چلتی ہیں گر جاتے ہیں انہیں کو ریپیر کر دیتے ہیں یا کوئی بسترہ کر دیتے ہیں بہت اب کوئی حال نہیں ہے تو میں چاہ رہا تھا یہ میرا سلام کہ سواس کیا بس تو ایک طرح سے ریکویسٹ ہمارے سر دیکھیں جی میں پیلے دچلی کا ان گرمیوں میں بڑی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا لوڈ شیٹنگ بھی زیادہ تھی گرمی شدید تھی اور بلوچستان میں ایک اور مسئلہ آ گیا کیونکہ جو گوادر تک ہم ایران سے بجلی لیتے ہیں ایران میں اتنی گرمی پڑی ہے کہ ایران کی خود بجلی کی اتنی کنزمشن ہوگی کہ ایران بھی ہمیں بجلی نہیں دے سکا کیونکہ وہاں ادھر شاٹیج ہوگی ایران کے اندر تو ہمارا ہمارا مسئلہ ذرا آپ نے سمجھ ہے ہم نے بجلی تو زیادہ بنا دی پاکستان میں لیکن جو بجلی کو پچانے کے لیے جو ٹرانس میشن لائنز ہیں وہ پرانی ہیں سب اب مثلا پشاور ہے جو خاص طور پر پشاور ویلی کے اندر وہاں جو ٹرانس میشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہیں کہ جب بجلی کا پریشر بڑھا تو جب ہم نے بجلی پچانے کی بھی کوشش کی وہ پہنچتی نہیں تھی کیونکہ وہ ٹرانس میشن لائنز کیری نہیں کر سکتی تھی تو اب اگلا ہے کہ پورا انویسمنٹ کر رہے ہیں ٹرانس میشن لائنز کو ٹھیک نہیں لانے کے لیے تاکہ وہ بوجھ پرداشت کر سکے دوسرا ہمیں مسئلہ کیا آیا کہ یہ جو فنومنہ ہیں جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہماری اس سے جو موسم کے اندر جو تبدیلی آئی ہیں اس میں ایک کیا ہوا کہ جو برفوں نے پگلنا تھا جولائے کے شروع میں وہ پگلی نہیں تو جب برفے نہیں پگلی تو جو ہماری ڈیمز میں پانی آنا تھا وہ پینتیس فیصد کم پانی آیا اور یہ ایران میں بھی یہی ہوا تو جب ڈیمز میں پینتیس فیصد کم پانی آیا تو جو بجلی بنانی تھی ہائیڈرو یعنی پانی سے بجلی بنانی تھی اس میں کم ہی آ گئی تو جو ہماری کپیسٹی بھی تھی اس سے بھی کم بجلی بنی لیکن جو بجلی اس باری جو ڈیمانڈ آئی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ اس باری آئیے تقریباً پچیس ہزار میگا وارٹ بجلی جو جون اور جولائے کا ہمارا مہینہ ہوتا ہے یہ ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے اور باقی سارے مہینوں میں تو ہماری آسٹن ڈیمانڈ جو ہے وہ سولہ ہزار میگا وارٹ ہوتی ہے اس میں وہ بائیس تئیس پہ چلی جاتی ہے اس سال وہ ڈیمانڈ ہماری چھبیس ہزار تک گئی ہے اور وہ بجلی ہم نے سپلائی بھی کی یہاں تک کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کپیسٹی ہے وہ چوبیس ہزار ہے ہم نے پچیس ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں چھوڑی تو ایک طرف تو ڈیمانڈ بیس فیصد بڑی ہوئی تھی دوسرا ہمارے ڈیمز کم تھے اس مرتبہ تو ہمیں بجلی کی جو پروڈکشن ڈیم سے آ رہی تھی اور ڈیمز ہماری پچیس فیصد بجلی بناتے ہیں وہ ہمیں کام آئی لیکن انشاءاللہ اب یہ پچھلے دو ہفتے سے تو ہم نے غیرے لانی ہے لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں بالکل زیرو پہ ہم لے گئے ہیں اور اگلے سال کے لیے ایک ہم نے موثر پلان بنایا ہے کہ اگلی گرمی آنے سے پہلے یہ جو ہمارے ٹرانسمیشن کے یعنی بجلی کے ترسیل کے بوٹل نیکس ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ کابو پا چکے ہوئیں گے اور الحمدللہ اب جس طرح ہماری انڈسٹری زیادہ ڈیمانڈ جنریٹ کر رہی ہے تو ہمارے پاس اس کو پیک سیزن میں بھی میٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک موثر نظام ہوئے گا جی یہاں پہ وقت ہوا ایک وقت نے کہا اس کے بعد آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ وزیر اعظم امران خان کی عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست گفتگو درست فیصلے کر کے عوام اور میشک پسایا آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ وزیر اعظم امران خان کی عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست گفتگو درست فیصلے کر کے عوام اور میشک کو بچایا ملکی میشک مشکل مرحلے سے نکل چکی ہے بدنوان حکمران آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں صحافت کا کردار اور مصبت تنقید ملک کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے احساس پروگرام کے تحت قرض دیے جا رہے ہیں چالیس پسٹ نشلے طبقے کو براہ راست سبسیڈی دیں گے وزیر اعظم پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر آئی ہوئی ہے عوام ماسک پہننے کے ساتھ حفاظت عدابیر پر عمل کریں پاکستان نے کرونا کے خلاف درست اور بروقت فیصلے کیے پاکستان ان تین ممالک میں شامل ہے جنہوں نے بہتر حکمت عملی سے کرونا پر قابو پایا ملک میں تین کروڑ سے زائد افراد کو ویکسین کے خوراکیں لگائی جا چکی ہیں وزیر اعظم عمران خان ملک میں کرونا کی چوتھی لہر میں دیزی مصبت کیسز کے شرعہ آٹھ آشاریا آٹھ دو فیصد تک پہنچ گئی پانچ ہزار چھپیس نے کیسز ریپورٹ مزید باسٹھ افراد جانبھاک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد دیس ہزار چار سو بائیس ہو گئی مزیدہ چوبیس گھنٹے کے دوران چھپن ہزار نو سو پینسٹ ٹیسٹ کیے گئے سندھ حکومت کا آٹھ آگستک نافذ لاکڈاؤن میں نرمی کا اعلان ڈبل سواری اور پرائیویٹ گارڈیوں میں دو افراد کی پابندی ختم دودھ دہی اور ویکری شاپس چوبیس گھنٹے کھلی رہیں گی ریسٹورانٹ کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت برامدی شعبے کے ساتھ دگر پر ادواری شعبے اور ضروری خدمات سے وبستہ سنتیں بھی کھلی رہیں گی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ موسیقی موسیقی کشمیر کے زافران زاروں سے اٹھنے والے سنتور کے سر جب مہکتے ہیں تو وطن کسی جنت سے کم نہیں لگتا علی رضا کی سنتور سے جو دھن نکلتی ہے اس میں کشمیر کی آزادی کی امنگ بھی ہے اور پاکستان کی سلامتی کی دعا بھی موسیقی 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 افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ موسیقی موسیقی جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے عارف محمود بٹ گجرانوالہ سے جی عارف صاحب کیا سوال ہے جی میرا سوال ہے جی میں گجرانوالہ میں 32 سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں خان صاحب کے ساتھ میں 20 سال سے ٹیچ ہوں جی اور گجرانوالہ کرپشن میں اسا دو سال جب سے دوبارہ کرپشن بہار ہوئی تھی دوزار سترہ میں جو میر شہ پائے تھے انہوں نے جو کرپشن کی ہے مجھے انہوں نے پہلے اپنے چھیر سے اتار دیا جب وہ آپ کی دور واپس آیا وہ چین من واپس گیا تو مجھے لگایا گیا اور وہ کہا گیا کہ آپ نے کرپشن پکڑ نہیں ہے میں نے کروڑوں پہ کے کرپشن پکڑی ہے کرپشن میں جس کی مجھے صلح یہ دیا گیا کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ یہ باز آجیں اس کام سے گجراہ والا میں بہت زیادہ نونلی کا گھڑ ہے لیکن میں اپنے خاک کا اصداقت کے لیے اس ٹیم رہا میری جان بھی چلی جائے میرے پچے بھی قربان ہو جائیں سانساں صاحب لیکن میں خاک پہ دی جوٹ سکتا میں کسی رشوت والے کے ساتھ نہیں چاہ سکتا وہ میں نے صحابت کی تیرہ کروڑ کی کرپشن ایک کبھی پہ نے پکڑی تھی انہوں نے فورم مجھے بسمس کر دیا نوکلی سے حالانکہ میں نے فورم پہ ہائی کور پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی کسی رہی ہے لیکن اس کے ہائی کور کے حکم کے باوجود مجھے جو گجراہ والا کا کیف آف سر تک کرپ تری جتنے بیلڈنگ میں اپنا بیلڈنگ پٹرول سب کام میں کروڑوں کی کرپشن کی ہے اس نے مجھے دسمس کر دیا یہ تو میں ابھی میرے آفیس آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور ہم اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور کیا یہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے پہلے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر ایکشن لیں گے لیکن میں آپ سب کے لیے جو جو میرے پاکستانی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے ذہن میں ڈالنا ہے کہ ایک کرپ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا دنیا کے اندر میں یہ بار بار ایک چیز لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں جو خوشحال ملک ہے اس نے کرپشن کے پر قابو پائی ہے وہاں قانون کی بالا حکمرانی ہے طاقت کی حکمرانی نہیں ہے قانون کی حکمرانی ہے قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے کرپشن چھوٹے لیول پہ چھوٹے لیول کی کرپشن لوگوں کو تنگ تو کرتی ہے ملکوں کو تباہ نہیں کرتی ملک کو تباہ کرتی ہے جب پرائیم منسٹر بیٹھ کے کرپشن شروع کرتا اور میرے وزیر جب ہم شروع کرتے ہیں نیچے تاک ہم کسی کو کرپشن سے نہیں روک سکتے ہم بلکہ کیونکہ ہم جب کرپشن کرتے ہیں ہم وہ کرپشن کے جو روکنے والے ادارے ہیں ان کو پہلے ہم کمزور کرتے ہیں کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے وہ پھر باقی کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا ملک کی تباہ ہو جاتا ہے یہ ایک ضرور میں پھر دوراتا رہتا ہوں ایک چیز ایک ہے پینل بنائی ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل اس پینل نے بڑی محنت کر کے ریسرچ کر کے وہ ایک نتیجے آئے ہیں سامنے اور وہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ غریب ملک غریب کیوں ہیں اس کے اس فائنڈنگ کے مطابق غریب ملک کیا ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر ادھر سے چوری کر کے منی لانڈرنگ ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں اور بڑی بڑی لندن جیسی میفیر جیسی پراپرٹیز میں یہ غریب ملکوں سے پیسہ جاتا ہے وہاں امیر ملکوں میں غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں ان کا چوری کا پیسہ سارا ادھر چلا جاتا ہے جس طرح جب جب انگریز آیا ہندوستان میں تو مغلوں کے دور میں ہندوستان سوپر پاور سمجھ جاتی تھی دنیا کی چوبیس پسنٹ دنیا کی جو دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی جو چوبیس پسنٹ دنیا کا جی ڈی پی ہندوستان کا تھا جب وہ انگریز دو سو سال کے بعد چھوڑ کے گیا تو ہندوستان کا تین فیصد شیر رہ گیا تھا دنیا کے جی ڈی پی میں صرف تین فیصد دولت ہندوستان کی تھی باقی جو انگلنڈ تھا اس کی چوبیس پیصد ہو گئی تھی تو یہاں سے پیسہ سارا جو چوری کر کے لوٹ کے ادھر چلا گیا اب یہی کرپٹ جو حکمران ہے اور جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں سارے غریب ملکوں سے ہر سال پیسہ چوری ہو کے ان کا امرین ملکوں میں چلا جاتا ہے جو نوکریاں یہاں نکل لی ہوتی ہیں وہ نوکریاں ادھر ہوتی ہیں نہ یہاں ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں نہ علاج کروا سکتے ہیں کیونکہ پیسہ چوری اور پھر روپائے کے اوپر پریشر کیونکہ ڈالر لے کے ڈالر خرید کے باہر بھیجنے ہوتے ہیں تو جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ گرتا ہے روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو باہر سے آپ ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا علمیہ ہے یہ جو جنگ ہے کرپشن کے خلاف یہ پاکستان کی جنگ ہے یہ اصل میں قانون کی حکم رہنے کی جنگ ہے جو کرپشن اس وقت جنگ چل رہی ہے ہمارے ملک میں جو طاقت پار کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے لیے این ارو مانگ رہے ہیں کہ ہمارے سے کوئی ڈیل کر لو جو جنرل مشرف نے کی دی ڈیل وہ میرے سے بھی وہی مانگ رہے ہیں اور وہ سارا وقت بلیک میل کرتے ہیں ملک کو کہ جی اگر آپ نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا تو ہم آپ کے لیے ہم آپ کی گمن گرا دیں گے یہی ساؤتھ ایفرکہ کے اندر ہوا ان کے پریزیڈن نے کرپشن کی اس کا نام زومہ تھا زومہ کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالے کی کوشش کی ساؤتھ ایفرکہ کی گمنڈ نے انہوں نے سڑکوں میں اس نے لوگ نکال لیے مظاہرے شروع ہو گئے اور وہ گمن پیچھے ہٹ گئی یہی یاد رکھیں کہ ایک طاقتور اور کمزور غریب اور امیر ملک میں فرق ہی ہے کسی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کسی کی جورت نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کرپشن کا الیگیشن ہے پرائم منسٹر پہ اس کے وزیروں پہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب ہی نہیں دوں گا آپ کون ہوتے ہیں میرے اوپر سیاسی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے ان کو جواب دینا پڑتا ہے اور یہی فرق ہے وہاں اور یہی ہم پاکستان کی فیوچر کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کی یہی رول آف راہ کی جنگ ہے قانون کی حکم رہ نہیں سوال بیزی ہیں تو یہ کشمیر سے بڑا میں سمجھ تو امپورٹنٹ دنوں نے کیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا ازاد کشمیر قانون قانون ساز اسمبلی نے اٹھائیس مئی دوزار اکیس کو ایک کالا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت عارضی کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک بھرتیاں بغیر ٹیسٹ اور انٹریویو جو اپنے دور میں انہوں نے لوگ بھرتی کی ہیں ان کو گریڈ ایک سے لے کے گریڈ اٹھارہ تک انہیں مستقل کر دیا جس پر ریاستی عوام فکر ماند ہے یعنی لوگوں کو ایڈ ہاک بھرتی کیا اور اب جاتے جاتے ان سب کو کنفرم کر دیا جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے سر ایسے انہوں نے دیکھیں دیکھیں یہ قوم کے لیے ادارے کیوں تباہ ہوئے پاکستان کے یہی پی ٹی وی تھا ایک وقت پہ ہندوستان میں پاکستان کا پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا یہ پی آئی اے تھا جو دنیا کی ٹاپ ائرلائن مانی جاتی تھی ہمارا یہ جو وابڈا تھا یہ جا کے باہر کانٹریکٹس کرتے تھے پاکستان سے ہمارا جو نیس پاک تھا وہ میڈلیز میں جا کے کانٹریکٹس کرتا تھا تو ہمارے آہستہ آہستہ یہ اتنے بڑے ادارے کیوں تباہ ہوئے ساروں کے اندر سیاسی بھرتیاں کر کے سفارشیوں کو ڈال کے ایسی انہوں نے برے حالات کی ہیں اداروں کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پینشنز ہیں اداروں کی وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ تقریباً جو بجٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پینشنز میں چلا جاتا ہے تو نہ کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے نہ ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ جس کام کے لیے وہ ادارہ بنا ہوتا ہے نہ وہ کام پورا کر سکتا ہے اب یہ ازاد کشمیر میں جو کیا انہوں نے یہ کیا کیا ہوگا کہ میں نے اگر الیکشن جیتتا ہے میں نے اپنے لوگ بھر دیا جی اچھا جی میں آپ کو نوکریہ دے دوں گا میں نے اپنی الیکشن جیتتے ہیں کہ لوگوں کی بھرتی کروا دی ملک کو میں نے تباہ کروا دیا یعنی ملک کو سارے یہ جو ادارے تھے سٹیل میل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں سٹیل میل دوزار آٹھ میں آٹھ ارب روپیہ کا نفع تھا سٹیل میل میں جو پڑا ہوا تھا سٹیل میل میں آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہی سٹیل میل انہوں نے پہلے غلط بھرتیاں کرائیں پھر انہوں نے کرپشن کی وہی سٹیل میل پانچ سال چھ سال کے بعد بند ہو گئی اور تین سو ارب روپیہ کا اس کے اوپر خسارہ ہو گیا اور آج بھی بند پڑی ہوئی ہے اسی طرح پی آئے جیسی دوزار آٹھ میں یہ پیپلز پارٹی حکومت آئی انہوں نے جو سفارشی میں جو لوگوں کو نکالا گیا تھا جو ان کے سفارشیوں کو سب کو واپس بھرتی کیا ان کے جب ان کی جب سیلریز آئیں وہی پی آئے نقصان کے اندر چلا گیا دیکھیں یا ہم نے ملک کو چلانے ایک امانت رکھے یا پھر ہم نے اپنی پانچ سال کی سیاست چمکانے کے لیے اپنی فائدہ کروانے کے لیے ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ بلکل فائد چودری ٹھیک کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف سیاسی طور پر بھرتیاں کی گئی اور یہ انشاءاللہ اب ہم ہماری گورنمنٹ آئی ہے ان کو ہم سب کو ریویو کریں گے جی ہمارے ساتھ اگلے کالر اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی سیدی سرائی کھان سوم راول پینٹن جی جی کون بات کر رہی ہے کہاں سے سر جس سرائی کھان سوم راول پینٹن جی جی کیا سوال ہے آپ کا وزیراعظم صاحب سے سرائی کھان سرائی کھان سوال ہے آپ نے سرائی کھان سورائی کھان سربان dieر میں سرائی کھان سورائی کھان سوال ہے میں سرائی کھان سوال ہے کیا سوال ہے آپ کے ساتھ پینٹن اس پر آئیشہ اردو میں بات کیجئے دوسری چیز یہ ہے کہ دیمز کے حوالے سے تھوئی در پہلے بات ہو چکی ہے کوئی اور اگر آپ کا سوال ہے تو بتائیے گا نہیں دیمز کا میں صرف آپ کے لئے آئیشہ میں آپ کو بتا دوں پچاس سال میں پاکستان میں بڑی ڈیمز بنائی نہیں گئی جس کا بہت بڑا نقصان ہو میں آپ پہلے سمجھیں گے ڈیمز کیوں ضرورت ہے پاکستان اگر پاکستان میں سارا سال بارش ہوتی رہتی نا جس طرح کئی یورپین ممالک میں ہوتی ہے تو آپ کو ڈیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پانی اتنا ہے سارا سال پانی آتا رہا ہے تو آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں تین یا زیادہ سے زیادہ چار لیکن تین مہینے میں ہمارا دریاؤں میں سارا پانی آتا ہے گلیسئر پکلتے ہیں ادھر سے اور پھر یہ جو ہماری برسات میں بارش ہوتی ہے اس سے اب اس کے علاوہ پاکستان میں جو سردیاں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس پانی کی قلت ہو جاتی ہے ڈیمز اس لیے بناتے ہیں کہ آپ جب یہ پانی زیادہ آتا ہے تو اس کو ہم ڈیمز میں روک لیں اور اس پانی کو پھر ہم استعمال کریں سردیوں کے اندر اپنی فصلوں کے لیے جب ہمارے پاس پانی کی کمی ہے بارش کام ہوتی ہے اس لیے جو ملک کے اندر اسی طرح کی سیزنل پانی آتا ہے دریاؤں میں جس طرح چائنہ ہے تو وہ ساروں نے ڈیمز بنائی ہوئی ہے ہم نے پچاس سال پہلے دو بڑی ڈیمز بنائی تھی اس کے بعد ہم نے کوئی ڈیمز بنائی نہیں اس ملک میں چائنہ نے جتنی ہماری دور تربیلہ اور منگلہ بڑی ڈیمز ہے چائنہ کے پاس پانچ ہزار بڑی ڈیمز ہے ٹوٹل ان کی ڈیمز اسی ہزار ہے لیکن پانچ ہزار بڑی ڈیمز بنائی ہیں انہوں نے وہی پانی روکنے کے لیے اور اس لیے ہی وہ سوہ عرب لوگوں کو ناج دے سکتے ہیں ان کے پاس کپیسٹی ہے کیونکہ وہ پانی انہوں نے پانی اپنا بچا لی ہے اب ہم دس نئی ڈیمز بنا رہے ہیں دس سالوں میں انشاءاللہ پاکستان میں دس ڈیمز ہوں گی جس میں دو بڑی ڈیمز ہیں باشا اور داسو ڈیمز اس سے جو پانی ہم بچائیں گے آپ یہ سوچیں کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے اس سے دگنا پانی ہمارے پاس آ جائے گا اور وہ ہمیں پانی کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان تو انہاج دنیا کو بیشتا تھا آج ہمیں گندم دنیا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے پچھلی باری ہماری گندم کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی ہماری چاول کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہماری مکہی کی پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئی اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے گندم چالیس لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کیا ہے اور جب باہر سے ہم چیزیں مگو آتے ہیں ہمارا ڈالر بھی خرچ ہوتا ہے باہر اگر مہنگی ہو تو وہ یامنگائی بھی ہو جاتی ہے اس لیے اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آگے ہماری بڑھتی ہوئی عبادی کو ہم نے کیسے ان کے لیے اناج پورا کرنا ہے اس کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں اور یہ جو ڈیمز ہم جب دس سالوں میں دس ڈیمز بن رہی ہیں ان سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا ابھی ہمارا پاس پانی ہے انشاءاللہ اسے دگنا پانی ہو جائے گا ہماری کسانوں کے لیے جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی کون بات کر رہی ہیں جی میں ہرا تارک بات کر رہی ہوں اٹرک سیٹی سے جی جی میں سعودی اکامہ ہولڈر ہوں ہم پچھلے ایک سال سے پاکستان میں سٹک تھے ہیں ڈیو تو سسپینشن آف لائیڈ جو آنلی آپشن جو آویلیبل ہے ہمیں اس وقت وہ کالٹین کی ہے تھو تھرڈ کنٹری جو کہ ہائیلی ایکسپینسیو ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشن بھی ہیں سعودیہ کے ساتھ وہ آپ کا بہت ریگارڈ بھی کرتے ہیں تو ان سے بات کی جائے کہ اگر اکوانستان جیسی کنٹری کے لیے ڈریک سلائٹس اوپن ہیں اور ہم لوگوں نے ریکمینڈڈ ڈوزز بھی لگا لیے ویکسین کی تو ان لوگوں نے ابھی تک سلائٹس ہمارے لیے کیوں اوپن نہیں کی ہیں اب بچوں کے سکولز بھی کھل گئے ہیں آفیسز بھی کھل گئے ہیں اور اب ہمارے لیے بہت پریشان ہو رہی ہے اور ہم جیسی بہت سی فیملیز یہاں سٹک ہیں پاکستان میں جی مجھے اس کا پوری طرح علم ہے میں نے ابھی جو سعودی ایمبیسٹر آئے تھے سعودی فورنڈ منسٹر آئے تھے ان سے میں نے پوری تفصیل میں بات کی اور میں نے پیغام دیا شیخ محمد کے لیے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے جو بھی مسئلے مسائل اور بھی مسئلے مسائل تھے فلائٹس کے علاوہ تو انہوں نے مجھے شوریٹی تو دیا کہ وہ واپس جب وہ واپس انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے شوریٹی دی تھی کہ وہ انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے جی آپ کال کر رہے ہیں زیرو فائی وان نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو پہ اگلے کال ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی 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 کون صاحب جی راجہ صابعب عباد کرنا جی جی کیا سوال ہے آپ کا جی وزیراعظم صاحب سے کہ پاکستان سے بینک کے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم برون ملک میں ملک نہیں ہو رہی کوئی پرابطی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک ساون نہیں کرتا جس کے لیے لوگوں کو غلط رستہ استعمال کرنا بڑھتا ہے آپ خود کہتے ہیں جو جائز رائیلر ہیں جو ٹیکس پیر ہیں وہ کاروبار کر سکتے ہیں اس بارے میں بھی سٹیک بینک ایس بی آر کی جیئرمنٹ سے بجائے دیتے ہیں جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں بلسے بار اپنا کاروبار پیسہ نشکرہ جاتے ہیں اس پر بیرہ تفسی عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں سو دو سوال ہیں ایک یہ کہ جو گاڑیاں گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیا ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیئے تھیں یہ میں فوری طور کے اوپر اس کو چیک کروں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑیوں کی قیمتیں نیچے لے کے دیکھیں ہم نے سوچا یہ کہ جو ہزار سی سی سے کم گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکسز کم کر دیا تاکہ وہ عام آدمی یعنی ہماری مل کلاسز استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کو سستی گاڑی پڑے تو ایک تو ہم نے یہ کیا تو اور یہ میں اب چیک کروں گا آپ نے کہا آن کا مسئلہ یہ ہوا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ایک دم ہماری گاڑیوں کی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے یہ جو اوپر یہ چارج کرتے ہیں اس کے پر بھی میں ابھی چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے پر بھی ایک حماد اس کا جواب دیں گے وزیراعظم صاحب جو ہم نے گاڑیوں پر ٹیکسز کم کیے ہیں گاڑیوں کے منفیکچرز نے تو اتنے ہی آگے قیمتیں نوٹیفائی کر دی ہیں نیچے لیکن یہ جو بتا رہے ہیں وہ آن کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت مارکٹ میں جتنی سپلائے ہیں گاڑی کی اس سے کہیں زیادہ مانگ ہے اور ایک یہ بلیک مارکٹنگ کا ایک منس ہے جو آیا ہوا ہے اس میں بھی ہم نے پچھلے سال ایک قدم یہ اٹھایا تھا جس سے کچھ فرق بھی پڑا کہ اگر آپ چھے مینے کے اندر ہی نئی گاڑی لے کے آگے بیچتے ہیں کسی اور کو تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے جو لاک ڈیڑھ لاک رپیہ اس سے کچھ آن کی شرعہ میں کمی آئی ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کار منفیکچرز اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں اپنی سپلائی بڑھا رہے ہیں ٹویوٹا کمپنی اپنی ہائیس ٹیور پروڈکشن پہ جا رہی ہے ہونڈا موٹر سائیکلز اپنی ہائیس ٹیور پروڈکشن پہ جا رہے ہیں نئے انٹرنٹس جیسے کیا گاڑی آئی ہے ہیونڈائے آئی ہے ایم جی آئی ہے فوٹون آئی ہے تو ان کے نئے موڈلز بھی مارکٹ میں آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے سپلائی ویل کیچ اپ اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاڑی کی یہ شو کرتا ہے کہ ایکنومک پروسپیریٹی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں لیکن یہ بلیک مارکٹنگ کی ایک ٹھیک چیز ہے جس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی جائے اس کام کے لیے کرزے ہیں بینک نہیں دیتے آپ اسی کا جواب بتا ملک سے اندر باہر جو رکوم بھجوانے کے لیے شاید ان کو کوئی دکت آ رہی ہے جس پہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اور ایف بی آر کے ساتھ بھی اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی اس میں بھی آپ ہر مہینے میں ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور ہماری انڈیکس میں ریکارڈ ایشیا میں سب سے زیادہ امپروومنٹ آئی ہے اس میں بھی مزید انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی جی میں اس میں دونوں چیزوں کے میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تب پاکستان میں کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا اساس ہے اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی ریمیٹنس نے ہمارے ملک کو صحیح طرح بچایا نہیں تو اتنا بڑا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے بیس ہرب ڈالر کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا اور اصولاً تو ہم اتنے بڑے خسارے سے ہمارا دوالیا نکل جانا چاہیے تھا اور ہمارا روپے نے کریش کر جانا تھا بلکل ہی نیچے یعنی مہنگائی اسمانوں پہ کوئی روپے نہیں گر جانا تھا اصل میں میں آج پھر سے اپنے بیرونے ملک پاکستانیوں کو خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا بینکنگ چینل سے جو ریمیٹنسز تھی اب ہم ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارا جو روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اپنا پیسہ اندر بھی لے ہیں اور اگر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جائیں تو اس میں جو پرانی چیزیں کئی جگہ ہمیں رکافٹے ہیں ایک فیٹف کا پرابلم موہا ہوا ہے اس میں ذرا تھوڑی سی آتی ہیں رکافٹے لیکن میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بیکنگ کے تھوڑا سکیں ان کے ایک question کا وزیران صاحب ایک part تھا کہ جو بینک سے کرزہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو legal means سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکافٹے ہیں جبکہ illegal means سے بھیجنے کے لیے آسانیہ ہیں کہ کوئی ناجائش طریقے سے بھیجتا ہے بینکنگ چینل سے نہیں بھیجتا وہ کہہ رہے ہیں یہ رکافٹے جو ہیں سٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ دور کریں میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا ہماری کوشش تو یہی ہے لیکن میں حماد کو کہوں گا اس کو جواب دے اس میں سر کیونکہ کچھ فیٹف کے compliance کے issues تھے جو کبھی کبھی ease of doing business یعنی کاروبار میں آسانیہ کے ساتھ clash کر جاتے ہیں لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے فیٹف کی compliance کو فیلحال جو تھی کچھ ترجیح دی تھی but at the same time state bank of Pakistan جو ہے وہ نئی schemes لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا digital means کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے ہماری remittances جب آئے تھے 21 سرب ڈالر تھی اب 29 سرب ڈالر کے قریب ہم نے close کیا ہے تو کچھ آسانی آئی ہے اور کچھ ہم crack down illegal کے اوپر بھی ہم نے بڑا massive scale پہ شروع کیا ہوئے جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی کیا سوال ہے آپ کا وزیراعظم صاحب سے میں گاریک خان صاحب سے بات کروں گا اسلام علیکم خان صاحب جی جی والیکم اسلام سر میرے نام علاہد خان ہے میں پاکستان سسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں سرہ ہمارے کچھ مسائل ہیں مثلا پی آئی آتی تھی ناروے اور ڈنمارک میں آبانہ بند ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا مہنگا بھی ہو گیا بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے اور ڈیڑ باڈی بیجنا تو اور بھی مشکل ہے سار اس کے لیے کچھ کریں اور اس کے بعد یہ بینکنگ کی آپ بات کر رہے تھے ہمیں ایک بینک چاہیے آپ دیکھیں یہاں کے بینک جو ہے نا ہمارے بزنس مین کے لیے نیویا میں اور یورپ میں جو بزنس مین ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور تیسری بات یہ ہے سر کہ جو انٹرپارٹی الیکشن ہو رہے تھے ڈنمارک سے اس میں ہمیں مسئلہ پیش آیا ہے اس وقت بے قائدگی تھی تو ہم نے شور مچایا تو پتہ نہیں کیا بات ہے وہ ہماری بات نہیں سنتے انصاف پینل والوں کی ہم نے تو ہزاروں میمبر بھی بنایا ہے ہم پاکستانی یعنی میمبر ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایسے ہیں جیسے وائس رائے بنے ہوئے ہیں انہیں کہے کہ اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی پہلی انہوں نے انکوائری نہیں کی کیا مسئلہ تھا اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی ہے وہ محرم کی پانچ ساری کو دے دی ہے سولہ اگرس کو ہم کہہ رہے ہیں ایک ہفتہ آگے کر دیں کیونکہ اہلے تشریح ہو یا سنیوں کوئی بھی ہو ہم ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں رات کو محفلوں میں جاتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ایک ویک آگے کر دیں الیکشن اور اچھے طریقے سے الیکشن کریں فیر ہو کر سب کے لیے تیسری چیز تیسرا جو آپ کہہ وہ تو بڑا آسان ہے میں وائس رائز صاحب سے کہوں گا کہ آپ کا آپ کی میں ضرور بات پچھاؤں گا کہ آگے ڈیٹ بھی کریں اور آپ آپ سے پورا سنیں آپ کی جو پلی ہے آپ کی پہلی جو دو چیزیں ہیں پی آئی اے کا ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے ہم تقریباً کمپلائے کر چکے ہیں وہ جو آیا تھا پائلٹ لائنسنس کے اوپر جو یہ جو مسئلہ آیا تھا ہمیں امید تو ہے کہ اب ہم واپس ہمیں فلائٹس کے اجازت مل جائے گی اور مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور دوسرا بینک کا میں خود آج جو آپ نے اب بات کہی ہے کہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں ابھی ہم میں اوزبیکستان گیا تھا تو وہاں بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارا ایک بینک ہونا چاہیے جو بزنسز وہاں تھی پاکستانی جو بزنس کرتے ہیں انہوں نے کہا وہاں بینک اگر ہو پاکستان کا اور ہم کوشش کر رہے ہیں نیشنل بینک کو وہاں لے جانے کی تو آسان ہو جائے گا بزنس کرنے کے لیے تو انشاءاللہ میں یہ سکینڈینیویا کے اوپر بھی بات کروں گا جی اسی سے جڑا ایک سوال ہے اکیل آرائی پوچھتے ہیں سوشی کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا کب تک جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا دیکھیں ہم دو چیزیں کر رہے ہیں ایک الیکٹرک الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اور اس کے اوپر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں بس صرف ہم نے آپ الیکشن کمیشن کو کنونس کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے بغیر آپ الیکشن کروائیں گے پاکستان میں ہمیشہ جو ہارے گا وہ کہے گا جی دھاندلی ہوئی وہ جب جیتے ہیں گا ٹھیک ہوگا الیکشن لیکن جب وہ ہاریں گے تو دھاندلی ہوئی اس لیے ایک ہی اس کا راستہ ہے تو ایک تو وہ ہے اور دوسرا ہے جو ہمارا نوے لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے اس کا مورڈن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ای ووٹنگ کروائیں اب اس کے اوپر ٹرائلز کر رہے ہیں ہمارے نادرہ کے ہیڈ آئے ہوئے ہیں تارک ملک ان کے اندر بڑی اس چیز میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کون سا سسٹم ہم ڈیویلپ کریں تاکہ ای ووٹنگ ہو سکے اگر ای ووٹنگ نہ بھی ہوئی تو ہم نے پوسٹل بیلٹ تو ضرور کروانی ہے اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے ضرور وہ اتنا بڑا ہمارا ملکہ حساس ہے اس کو ضرور ہم نے دائرے میں لے کے آنا ہے الیکشنز کے یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آنا کتنا ٹائم رہ گئے ہیں آلم اے آوخات میں تیرے زہور سے فرو زرعے ریک کو دیا دونے دلوے آتا پاک دھرتی پاکستان سے اپنے عشقی داستان بیان کرتا بلوجستان کا یہ لوگ فنکار تاج محمد تاجل جب اپنے بینجوں کے سرب کھیرتا ہے تو یہ کوہو دمن بھی اس کے ساتھ گنگن آتے ہیں موسیقی 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 کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں موسیقی موسیقی ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی بلوچی بنگالی پتھان یا پنجابی نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہشے موسیقی 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 وقت پر کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے سفر پانچ ایک نو دو دو چار نو سفر سفر ہمارے ساتھ اگلے کوری جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام علیکم جی سر میرا نام تحریم رفت ہے میں سحلم سٹی سے بات کر رہی ہوں محترم پرائم منسٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جسے سن کر بہت خوشی ہوتی ہے لیکن وزیراعظم صاحب ریاست مدینہ کا آغاز تو غربت کے ہاتھ میں کے لئے کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت کے غریب محاضرین کو امیر انتاری کا بھائی بنایا جس سے غریب پہ بوجھ آنے کی بجائے امیروں کے وسائل غریبوں میں تقسیم ہوئے لیکن آج آپ کے تین سالہ دور اقتدار میں مہنائی کا جن آپے سے باہر ہو چکا ہے بزیو پیٹرول کی قیمتیں انتہا کو چھو رہی ہیں اگر آپ واقعی وطن عزیز پاکستان کو ریاست مدینہ کا مادل بنانے میں مخلص ہیں تو پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ کے حکومت مہنائی کے سامنے بے برس کیوں نظر آتی ہے بہت شکریہ اچھے جی اب میں اینڈ پہ آ رہا ہوں تو اس لیے میں ضروری یہ ہے کہ آپ ساروں کو اپنی جو ویژن ہے پاکستان کی وہ میں وہ بتاؤں کہ ویژن کیا ہے اور ہم کس طرح اس ویژن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا ہونا قبلہ کونسا ہمارا ہم جا کدھر رہے ہیں یعنی یہ جو ساری کوششیں کر رہے ہیں یہ کس منزل کی طرف ہے دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت پہ جب آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز نماز پڑھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ہیں صرف ایک چیز مانگتے ہیں یہ یاد رکھے ہیں کہ وہ راستہ ہے ہم منزل نہیں مانگ رہے ہیں ہم اس راستے پہ چلتے ہیں کیونکہ وہ راستہ وہ منزل تو وہ اس پہ جو پہنچے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں وہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے لیکن ہم اگر ان کے راستے پہ بھی چلے گئے تو یہ ملک بلکل ایک عظیب ملک بن جائے گا یہ بنا تھا اسلامی فلائی ریاست یہ اس کا مقصد تھا پاکستان کا بننے کا اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ راستے کے اندر کون سے اصول ہیں جن کے اوپر وہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی اور ان اصولوں کو ہم کتنا اپنا چکے ہیں سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ فلائی ریاست بنی تھی غربت کام کرنے کے لیے نچلے نچلے طبقے کو اپر اٹھانے کے لیے بنی تھی پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں میں پہلے یہ بتاؤں گا پہلے یہ اوبجیکٹف تھا دوسرا قانون کی بالا دستی دو خلیفہ وقت پہلے چار میں سے دو خلیفہ وقت عدالت میں گئے جبکہ ان کا کیا کردار تھا ان کا کیا سٹیٹس تھا خلیفہ تھے اس کے باوجود وہ عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے صرف ایک چیز بتانے کے لیے کہ قانون کی حکمرانی ہے طاقت کی حکمرانی نہیں ہے تو دوسری چیز یہ کہ کتنی ہم ہماری جد و جہد ادھر کدھر ہے اس راستے پہ ہم نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں اور تیسری کہ جب لا الہ الا اللہ ایک انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر کسی اور انسان یا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ ایک انسان کو ازاد کر دیتا ہے یہ بے شرمی سے بے غیرتی سے ہاتھ پھلانے سے ایک لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے ایک خوددار قوم اور یہ تین پرنسپلز پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے پرشین ایمپرر کو ایک سوپر پار دوسری طرح رومن ایمپرر بیزنٹائن ایمپرر ہرکلیس اس کو جب خط بھیجا تو انہوں نے امداد مانگنے کے لیے نہیں بھیجا انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں کرزے دے دو یا ہمیں ہمیں ایڈ دے دو ہمارے حالات بڑے برے برے حالات تھے مسلمانوں کے جو ابھی آپ نے سوال پوچھا آپ نے ایک چیز تین سال کی ابھی بات کی نا آپ اگر تاریخ اٹھا کے پہلے پانچ سال دیکھ لیں حالات ٹھیک نہیں ہوئے وہ اس راستے پہ لگے جس کی وجہ سے ہے حالات ٹھیک ہوئے وہ راستہ جو انہوں نے دکھایا جو اصولوں پہ کھڑی کی ان اصولوں نے ایک جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی ان کو دنیا کی امامت کروا دی تو پہلے تو آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم ان اصولوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کیا اس ملک کے اندر ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں کبھی پاکستان میں کسی نے سوچا تھا کہ ہیلتھ کارڈ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے پختونخواہ پنجاب ازاد کشمیر میں اب اور گلگت بلدستان ان سارے صوبوں میں جدر ہماری حکومت ہے وہاں پوری طرح ہم ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس یہ اتنی بڑی چینج ہے کہ کوئی سوچ یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یہ سہولت نہیں ہے یعنی ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس دس لاکھ روپے تک اس خاندان میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ ایک انقلاب ہے یہ یہ ابھی تک لوگوں کو پوری طرح پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنا بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے تو یہ اسی طرف جا رہا ہے فلائی ریاست پہ پھر پناہ ہم نے جو پناہ گاہ بنا رہے ہیں یہ غریب مزدوروں کے لیے جو بچارہ سارا دن میند کرتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کھانا پینا بھی وہاں ملے سوئے بھی وہاں نہائے دھوئے بھی وہاں مزدوری کرے اور جو مزدوری سے پیسہ اٹھائے اپنی بیوی بچوں کو بھیج سکے یہ پناہ گاہ میں ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک کتنی پناہ گاہ بنا چکے ہیں ہیں آپ کے پاس ہم اب تک بائیس پناہ گاہ بنا چکے ہیں شہروں کے اندر اور اور گیارہ اور بننے والی ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم پھر پھلاتے جائیں گے جدر جدر مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جانے تک اگر ہم ابھی تیتیس ہماری بنیں گے اگر ہم یہ سارے شہروں کے اندر جدر مزدور کام کرتے ہیں وانگر ہم پناہ گاہ بنا گئے میں اس کو اپنی بہت بڑی اچھیمنٹ سمجھوں گا کیونکہ امیر ملکوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے وہاں بھی اب امریکہ کے اندر بھی سڑکوں پہ رات کئی جگہ ان کے پاس چھاتنی ہوتی سوتے ہیں جو سب سے دنیا کا امیر ملک ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ ہو کہ ہمارے لوگ ہمارا مزدور بچارہ سڑکوں پہ سوئے تو اس کے لیے پناہ گاہ بنا رہے ہیں پھر ہم ایک اور ایک بھوکا نہ سوئے ہم اب یہ ہم نے بسز شروع کی ہیں اور ان کا ابھی تک ہمارے بارہ بسز ہیں یہ پھرتی ہیں یہ چار شہروں کے اندر ابھی ہم لے کے آئے ہیں یہ ٹرک ہے کیونکہ ایکسپریمنٹ ابھی کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے تھوڑے سے پناہ گاہ بنائے ان کو پھر ہم نے بہتر کیا ان کی سٹینڈرڈ ان کے ایس او پیز بنائے اب ہم ان کو پھلائیں گے اسی طرح ہم نے پہلے ایک ایکسپریمنٹ کے ہماری بس جاتی ہے غریب علاقوں میں لوگوں کو کھانا دیتی ہے اب ہم یہ بسز بڑھاتے جائیں گے ابھی ہمارے پاس بارہ بسز ہیں ہم ہمارا ہے کہ اگلے چھ مینے میں پچاس ٹرک ہمارے جائیں غریب علاقوں کے اندر اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے اچھا جی اس کے علاوہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے کامیاب پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے چالیس فیصد جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنکل ایڈوکیشن ملے گا سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ وہ اپنا ان کا علاج ہو جائے ایک ہم ان کو مایکرو فینائنس سے اپنا گھر دے رہے بنا کے ان کو کرزہ لے کے دے رہے ہیں یہ مایکرو فینائنس کمپنیز ہیں وہ کیا کریں گی کہ اگر میں اپنا گھر بنانا چاہو تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فینائنس ملے گا مایکرو فینائنس سے کرزے دلوائیں گے تاکہ وہ جو کسطن دیتے ہیں اپنے کسی قرائے کے گھر میں رہنے کے لیے وہی کسطن دے کے ان کو اپنا گھر ہو جائے یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ چیز ہوگی اور ساتھ پھر ہیلتھ کارڈ ملے گا یعنی چار چیزیں دے رہے ہیں کرزہ اور کرزے ملیں گے سود کے بغیر تو شہروں کے اندر کرزے دیں گے تاکہ اپنی کوئی چھوٹی زی بزنس کر لے دیہات کے اندر کرزے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ہے پھر قانون کی بالا دستی تو پہلے تو فلائی لیاست کی طرف ہم انشاءاللہ ہمارا پورا زور ہے کہ ہم اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ احساس کا پروگرام ہمارا شروع ہے ڈیسمبر میں چالیس فیصد غریب خاندانوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو پر ڈیریکٹ سبسیڈی دیں گے ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہو گیا دوسری چیز قانون کی بالا دستی یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جہاد چل رہی ہے جہاد یہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون یہ جو قانون طاقت کی بالا دستی ہے اس کو قانون کی بالا دستی ملے کے آنا چاہتے ہیں یہ سب سے مشکل کام ہے اس میں مجھے آپ سب کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وہی قبضے گروپ ہیں جو کہ طاقتور ہیں غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں یہ وہ سیاست دان ہیں چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں اور ان کو ہارڈ ڈالو تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی گمنٹ گرا دیں گے ان کے اوپر ہم نے پورا ہارڈ ڈال لیں اور ایک لوگوں کو ازاد کرنا ہے لوگوں کو قانون دے کے انصاف دے کے ازاد کرنا ہے یہ دوسرا ہے اور تیسرا خودداری ہم یہ وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو کبھی کسی سے ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے کرزے نہ مانگنے پڑے کسی کے سامنے ہم ایڈ دے کہ ان کی جنگ میں نہ شامل ہوں کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں ایک خوددار ایک ازاد ملک اور یہ بھی ایک جب قوم ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے ہم نے دنیا میں اپنی ہرے پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے تو عزت تب ہوتی ہے جب ایک قوم اپنی خود عزت کرتی ہے جب ایک قوم خود عزت کرتی ہے خوددار قوم بن جاتی ہے اس کی دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے تو یہ میرے تین ایم ہیں اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد اب یہ جو ہمارا ٹرم ختم ہوگی لوگ دیکھیں گے پانچ سال پہلے کیا تھا پاکستان کے حالات اور پانچ سال کے بعد کیا ہے جی وقت کیونکہ کم ہے ہم آپ آج کی پروگرام کے آخری کالر سے بات کریں گے جن کی کال نہیں لگتا کی آپ اگلی بار ضرور کوشش کیجئے گا ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں ان کا ٹیلی فون جو ہے تھرو نہیں ہوتا ہم اس پروگرام کی فریکونسی انشاءاللہ بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز جو ہیں وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر سکیں آخری کالر آج کے ہمارے ساتھ کون ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام وزیراعظم پاکستان جی 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 عمران خان صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام ذلکرنہ حیدر از کررہوں دلہ رحیمیر خان سے کرپشن کے خلاف آپ نے جو بڑے بڑے بوجھ کرائے وہ آپ کی پاکستان سے محبت اور مستقل مزاجی کی آکاسی کرتی ہے جو قبل تعریف ہے آج آپ سے برائے رات بات کا موقع ملہ جس کے لئے میں بہت زیادہ مشکور ہوں مجھے اور مجھ جیتے ہزاروں لوگوں کو پھوری انتخاب کی آپ سے بہت زیادہ امید ہے میں آپ کو جنوبی پنجاب کی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی پر نظر سانی کی درخواست کرتا ہوں یہ مکمل اپکات کروائی جائیں گزشتہ چند سالوں سے پروفیسر ڈاکٹر سلمان تاہر نے بطور وی سی یونیورسٹی کا چار سنبھالا اور ملازمین پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے چندی مہینوں میں چندی مہینوں میں عرصہ چھ سال سے کام کرنے والوں کو وجہ بتائے بغیر دو سو سے زائد ملازمین پر طرف کر دیئے گئے اور ان کا داخلہ یونیورسٹی میں ممنوع کر دیا گیا آواز اٹھانے پر ہمیں سنگین قسم کی دھنکیاں دی گئی جس پر اوکے میں اس کا اس کا تحقیقات کریں گے ہم کہ کیا اس کی حقائق اور گورنمنٹ پنجاب سے بات بھی کریں گے میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے لئے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا جو میرے لئے حکومت کے لئے تکلیف دے رہا ہے وہ جو مہنگائی ہے اب مہنگائی کئی وجوہات سے ہیں ایک ہے کہ آپ کی امپورٹس جب آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں تو جب روپیہ جب ہمارا پریشر پڑا اور روپیہ نیچے آیا تو اور روپیہ کیوں نیچے آیا کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا خسارہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں یعنی ڈالرز ہمارے کم ہو گئے ملک میں اس کی وجہ سے روپیہ گر گیا ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ایک تو وہ ہے دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو کسان چیزیں پروڈیوز کرتا ہے اور وہ جو بکتی ہیں آکے شہروں میں ریٹیل میں اس میں بہت بڑا فرق ہے اب اس کو ہم کم کرنے کے لیے تاکہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ ملے اور لوگوں کے لیے بھی سستی چیزیں اس کے لیے ہم سٹورج آٹھ سو نئی سٹورج بنا رہے ہیں کیونکہ کسان کے پاس اگر سٹورج ہو جائے تو پھر اس کو جلدی جلدی اپنا سمان نہیں بیچنا پڑتا اور پھر اس کو اگر ہم کریڈٹ دے دیں کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس کے پاس کرزہ بھی آ جائے تاکہ وہ آرتی کے پاس نہ جائے اور پھر اس کی بھی چیز مہنگی بکے اور لوگوں کے لیے بھی سستی ہو تو اس کے پر ہم پورا کام کر رہے ہیں لیکن میں اس کے باوجود آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس ٹیبل ہے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں آج اس کی پوری لسٹ میرے پاس ہے اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں وہ کون سا ملک ہے وہ آپ کا پاکستان ہے اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے ہمارے سے اوپر ہے افغانستان پھر ہندوستان پھر سیریہ پھر ٹونیزیا اوزبیکستان ونیزویلا یعنی ہم ان سارے ملکوں میں سے یہ پوری میری لسٹ ہے ان میں سے آج بھی پاکستان سب سے سستا ہے پٹرول بدقسمتی سے لوگ ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے قیمت کیوں بڑھانی پڑتی ہے کیونکہ باہر تیل بڑی تیزی سے مہنگا ہو گیا پتہ نہیں کتنا چھ مہینے میں کدھر سے کدھر پہنچ گیا تیل سنتالیس فیصد بڑھا ہے تیل دنیا میں ہم کیونکہ امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی بڑھانا پڑتا ہے تو دنیا میں سنتالیس فیصد بڑھا ہے پاکستان میں گیارہ فیصد بڑھا ہے صرف آج سارے ملکوں میں سے جہاں جو تیل امپورٹ کرتے ہیں سب سے سستا پیٹرل اور ڈیزل پاکستان میں ہے صرف جو ستائیس ملک جنہوں میں ہمارے سے زیادہ سستا ہے وہ خود ان کے ان کے ملک میں تیل ہے ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا تو جو امپورٹ کرتے ہیں ملک جس طرح پاکستان ہے ہم دنیا میں آج سب سے سستا پاٹرول اور ڈیزل ہمارے ملک میں ہیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں قیمتیں نیچے لانے کے لیے یعنی یہ ہمارا سارا وقت ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے روکنا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تو واقع ہٹ ہوئی ہے اگر آپ کی تنخواہیں ہیں تو جب چیزیں اوپر گئی ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے مشکل وقت ہے اور ان کے لیے ہم نے ابھی سیلری ان کی انکریز کی ہے بڑھائی ہے اس باری لیکن جو باقی کسان ہیں دیہات میں ادھر تو گیارہ سو ارب روپیہ پہلی دفعہ مزید اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس نہیں کیا کیونکہ کبھی گندم کی یہ ریٹ نہیں ملی کبھی گنے کا یہ ریٹ نہیں ملا اضافی پیسہ گیا ہے ایک تو وہاں ان کی ان کے انکم بڑھی ہے دوسرا اس وقت انڈسٹری کے اندر جس طرح کا اس وقت پیسہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بن رہا ہے یا انڈسٹریز بنا رہی ہیں مجھے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی اتنا زیادہ پیسہ نہیں بنایا اور کنسٹرکشن کے اندر جس طرح کی اس وقت آج پیسہ بن رہا ہے کنسٹرکشن کے اندر جو آج زمین کی قیمتیں چلے گی ہیں پلوٹس کی اور گھروں کی یہ بھی کبھی کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا تو میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ جو انڈسٹری والے ہیں آپ اپنے جو مزدور ہیں ان کی آپ زیادہ تنخائیں بڑھائیں کیونکہ جب آپ کو اتنا فائدہ ہوئے تو ان کے اوپر بھی ان کو بھی فائدہ کروا ہے جو مزدوروں کو ہے لیکن جو سیلریڈ لوگ ہیں مجھے پتا ہے آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے ہماری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے ہم نے اس باری سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی ٹیکس اکٹھا کی ہے اور انشاءاللہ جو ہم ایف بی آر میں آپ اور اصلاحات کر رہے ہیں آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں تو ہماری آمدنی اور بڑھتی جائے گی جیسے جیسے آمدنی بڑھے گی انشاءاللہ ہم اپنی سیلریڈ کلاس کی بھی مدد کریں گے اور ہم یہی پیسہ لگائیں گے اپنے انفرسٹرکچر کے لیے اپنے کسانوں کے لیے تاکہ ان کی پیداوار بڑھے جب ہماری پیداوار بڑھے گی تو اس سے پھر ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں سیٹیزن پورٹل کا صفر پانچ ایک نو صفر 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 ایک 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 آپ اپنی شکایات اس پہ بھی درس کر سکتے ہیں پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ